شیعہ ہی توہین کے حوالے سے نشانے پر کیوں ہوتے ہیں آپ غستاخی کرتے ہی کیوں ہیں کیا زاکرین ممبروں سے غستاخی نہیں کرتے جس کے جو بس میں آتا ہے وہ محات المومنین کے لیے صحابہ اکرام کے لیے نہیں کہہتا ہے دھرلے کے ساتھ میری بات بھی ہے کہ اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو اس کو سب کو مل کر اس کے خلافے فائیار گاٹنی چاہیے میں اس میں آپ کے ساتھ ہوں جو ایسا کرے اگر ایک بندہ ایسا کرتا ہے تو آپ پچیس کروڑ پر نظام لگائیں گے بہت سارے صحابہ نے شراب پی آپ کہیں گے سارے صحابہ نعوذہ اللہ شرابی تھے جنہوں نے شراب پی ان کو سزا بھی ملی تو اس کا مطلب یہ ہے اگر کسی نے بدکاری کی تو شراب کے حکم لانے سے پہلے ہے نا یہ نہیں اس کے بعد شراب کے حکم کے آنے سے پہلے تو سزا بھی نہیں تھی نا میں سزا کی بات کروں�aser جن کو درے لگے ہیں شراب پینے پر کب لگے ہیں شراب کے حکم کے حرمت کے حکم کے آنے کے بعد وہ کون تھے کافر تھے نہیں کافروں پر کوئی بابندی نہیں میں نبی کریم کو دیکھا ہو تو اس کا مطلب ہے ان پر یہ حدیں جاری ہوئیں کیا صحابہ میں ہاتھ کٹے یا نہیں صحابہ کو قتل کے جرم میں پھانسی یا ان کا سر کٹا گیا یا نہیں صحابہ کو اس بدکاری کے جرم میں درے لگے یا نہیں اگر لگے تو قرآن کی آیات انہی کے لیے نازل ہوئی ہے نا اس کے بعد جا کر قانون تدوین پاتی ہے اگر یہ چیزیں کوئی بندہ نکال کے کسی کو دکھا دے یا کسی تقریر میں بتا دے گی حدیث میں یہ لکھا ہوا ہے قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے مررخ نے یہ لکھا ہے محدث نے یہ بات لکھی ہے اور فلان کتاب میں لکھی ہے تو اب اس قانون کی روشنی میں بجائے اس کے کہ آپ کہیں کہ بھی یہ ایک علمی اختلاف ہے آپ بولنے والے کو کٹینے میں کھڑا کر دیں اور اس کے خلاف کم سے کم دس اور زیادہ زیادہ عمر قید کی سزا کٹوائیں گے اس کا تو جرم نہیں ہے جا کے پھر امام بخاری کو قبر سے نکالے ہیں ان کے خلاف خطوات ہیں لیکن امام بخاری پاکستان کے نہیں تھے نا پاکستان کی سرحت پہ یہ قانون کا اس کا اطلاق ہوتا ہے اچھا ٹھیک ہے بالکل ٹھیک ہے امام بخاری کی کتاب تو پاکستان میں چھپ رہی ہے تو چھاپنے والے جو توہین پر مبنی کتاب ہوگی اس کو چھاپنے والا بھی توہین کا مرتقب ہے یا نہیں تو پھر سارے پاکستان سے بخاریوں کو اٹھائیں اور جلائیں مسلم کو اٹھائیں اور جلائیں کیونکہ جتنی توہین اللہ کی رسول اللہ کی امہات المؤمنین کی صادقہ انبیاء کی صحابہ کی اہل البیت کی بخاری میں مسلم میں موجود ہے دنیا کی کسی کتاب میں نہیں کیا بات کر رہے ہیں جی درہ پڑھ کے دیکھیں آپ مجھے اگر ایسا ہے تو مجھے کوئی ٹائم دیں کوئی اور پروگرام رکھیں میں ایک ایک کر کے وہ ہزاروں ہیں یہ درجلوں میں نہیں ہے یعنی وہ دانستہ توہین کی گئی آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ کہا جائے کہ یہ حدیث ہے میں مثال دیتا ہوں اگر یہ کہا جائے یہ حدیث ہے کہ حضرت موسیٰ نہا رہے تھے شیطان آیا ان کے کپڑے لے کے بھاگ گیا حضرت موسیٰ مادرزاد برہنا نعوذ باللہ اس کے پیچھے بھاگتے رہے شیطان سارے شہر میں گھونتا رہا اور لوگ حضرت موسیٰ کو اس شکل میں دیکھتے رہے تو یہ حضرت موسیٰ کی تعریف ہے تنقیص ہے توہین ہے کیا ہے قابل برداشی اگر کوئی یہ کہے کہ بخاری کی حدیث ہے کہ نبی کریم اپنی زوجہ حضرت موسیٰ آئیشہ کے ساتھ اب یہ باتیں میں کیسے میں سننے ہی نہیں چاہ رہا ہے میں دلی ہے میرا بجبو جرائے اس کو سننے پھر بخاری کو میں اسی لیے کہنے ہوں پابلی لگا دیں چونکہ بخاری میں یہ حدیث ہے نا کہ آپ اور حضرت آئیشہ چادر کے نیچے تھے حضرت ابو بکر داخل ہوئے اپنی جگہ سے ہلے نہیں یہ ساری چیزیں آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ موجود ہیں یہ توہین ہے یا نہیں رسول اللہ کی بھی توہین ہے حضرت امو بکر داخل ہوتے ہیں کبھی حضرت عمر داخل ہوتے ہیں کبھی حضرت عثمان داخل ہوتے ہیں جبکہ وہ نامحرم ہیں ایک مولی صاحب اپنی بیوی کے لیے کبھی بھی اس طرح کی کوئی بات ایک لمحے کے لیے قبول کرنے کو تیار نہیں ہوتے ہیں کوئی بھی غیر ہے تو اگر ایسا ہے تو پھر ان کتابوں کو آن لگانی بڑھے گی توہین تو ہے جنہوں نے وہ کتاب چھاپی ہے ان پر توہین کا پرچہ کروائیں جنہوں نے اس کا ترجمہ کیا ہے ان پر توہین کا پرچہ کروائیں جس ادارے نے چھاپا ہے اس ادارے کو بند کروا دیں تو پاکستان میں کیا بچتا ہے پھر آپ کے پاس تاریخ اسی طرح سے اٹھا کر دیکھ لیں جتنے محدثین کی بڑی بڑی کتابیں ہیں وہاں پر بڑے بڑے نام آور شخصیات کے حوالے سے ایسی ایسی چیزیں موجود ہیں اور ان میں صرف کوئی بھی میں آپ کی اطلاع کے لیے از کروں شیعہ نہیں ہے کوئی شیعہ نہیں ہے کہ کوئی کہے یہ شیعوں کی روایت ہے نہیں بھائی امام ابن ابی شعبہ شیعہ نہیں ہے بخاری شیعہ نہیں ہے تبری شیعہ نہیں ہے کامل شیعہ نہیں ہے ابن اسیر شیعہ نہیں ہے البدایہ بنہایہ شیعہ نہیں ہے یہ جو صحہ ہیں ان کا کوئی مسلم شیعہ نہیں ہے اگر آپ کو اس طرح کی ساری چیزیں وہاں سے مل جائیں تو اب آپ اس کے بعد کیا کہیں گے یہ توہین ہے یا نہیں ہے اگر اس کو آپ توہین کہیں گے تو کچھ نہیں بچتا ہے اگر آپ اس کو توہین نہیں کہیں گے تو پھر بولنے والا اور وہ بیان کرنے والا وہ بھی توہین نہیں کر رہا تو اس لیے توہین کی تعریف ضروری ہے توہین کس کو کہتے ہیں سارا مددہ یہ ہے کہ توہین ڈیفائن ہو جائے